اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعت دہم یعنی دسوی جماعت کے جغرافیہ کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے پچھلے ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے تاکہ آپ کو پورا سباہ اچھے سے سمجھ میں آئے چلی شروعات کرتے ہیں خدرتی نباتات اور حیوانات سبخ نمبر پانچ جغرافیہ جماعت دہم برازیل کی جنگلاتی زندگی اب یہ شکل پانچ آشر یا چار جو ہے اس میں ہم نے یہاں پر پوری معلومات دی گئی ہے مختلف قسم کے جانوروں کی نقشے میں دکھائے ہوئے مختلف نو جانوروں کے نام دیجئے جسے گد ہے نوکونڈا ہے ببر شیر ہے ببر شیر جیسا دکھائی دینے والا ارسنہری تامرن مکاو وغیرہ یہ جانور کون سے علاقے ہیں پائی جاتے ہیں اور ان علاقوں میں ان کی رہائش کی وجوہات کیا ہے اب یہ دیکھئے یہاں پر اس شکل میں ان تمام چیزوں کو بتایا گیا ہے جیسے کہ کٹنگا کا علاقہ ہے سوانا کا ہے جھنگو دریا کا ہے دریا ہمیزان کی وادی ہے پرز دریا ہے اس کے علاوہ جاپوہ دریا ہے پمپاس ہے پیرانا کا علاقہ ہے پینٹنال ہے پیراغوے ہے تو یہ یہاں پر یہ تمام چیزوں کا بتایا گیا ہے تو یہاں پر اس نقشے میں آپ کو استوائی قطعے کے جنگلات یہ عام طور پر امیزان وادی میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ منتخہ ہارہ کے گھاس کا علاقہ یہ کہاں پر ہے سوانا کے علاقے میں ہے اس کے بعد دلدل علاقہ یہ پمپاس اور پینٹنال کے علاقے میں ہے پینٹنال کے علاقے میں ہے گرم پت جھڑ کے جنگلات گرم پت جھڑ کے جنگلات کی طرح یہ یہ سہلی علاقے کے خریب ہے کارٹے دار جنگلات یہ سو فرانسس کو کٹنگا کے علاقے میں موت ادلہ گھاس کا علاقہ تو اسے یاد رکھیں جیسے نقشہ آپ کو یاد رہے گا آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یہ کچھ نکات ہے جو یہاں پر بیان کی گئے ہیں آپ نقشہ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو اس میں ان سوالات کو سمجھ سکتے ہیں کس ملک میں استوائی جنگلات پائے جاتے ہیں استوائی جنگلات بھارت میں نہیں ہے برازیل میں بھارت کے کون سے جنگلات برازیل میں نہیں پائے جاتے ہیں مونسونی خسم کے جنگلات اور جو ہمالیا میں پائے جانے والے سنوبری خسم کے جنگلات وہ نہیں پائے جاتے ہیں برازیل کے کون سے جنگلات بھارت میں پائے جاتے ہیں یعنی منتخیہ ہارا کے جنگلات پائے جاتے ہیں کس ملک میں آپ کو نباتات میں تنوں زیادہ نظر آتا ہے برازل میں نظر آتا ہے آب و ہوا اور جنگلات کے خزم کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیے کہ کس ملک میں جنگلات پر مناصل سنت ترخی کر سکتی ہے یہ بھارت اور برازل دونوں بھی جگہ یہ سنت ترخی کرتی ہے لیکن برازل میں اسے زیادہ اہمیت حاصل ہے دنیا کے دیگر کسی بھی ملک کی بنسبت برازل میں جنگلاتی زندگی کا تنوں زیادہ پایا جاتا ہے یعنی اس کی جغرافی وضاحت دیکھیں گے تو ہمیں یہی بات نظر آتی ہے دلدلی علاقے پینٹنال میں دیوخامت اینکونڈا پایا جاتا ہے یعنی جو پینٹنال کا دلدلی علاقہ ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے اینکونڈا جو بہت بڑا ازدہا ہوتا ہے وہ پایا جاتا ہے برازل میں بڑے گینی خنزیر مگرمچ گھڑیال بندر پیومہ چیتہ وغیرہ جانور پایا جاتے ہیں یعنی برازل میں اور دوسرے جانور کون سے ہے بڑے گینی خنزیر ہے مگرمچ ہے گھڑیال بندر پیومہ چیتہ پیومہ یہ چیتے بلی کی قسم ہوتی ہے یہ عام طرح پر یہ شمالی اور جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے مچھلو کے انواب میں مسمندری سوارڈ فش اور دریہ میں پیرہانہ اور گلابی ڈالفن یہاں کے خصوصیت ہے یہ دیکھئے پیرہانہ جو ہے ایک قسم کے ایسی مچھلی ہے جسے گوشت خور بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ گلابی ڈالفن وغیرہ بھی یہاں کے خصوصیت ہے بہت بلندی پر اڑنے والا بڑی جسامت کا پرندہ کونڈور یہ جیسے کہ اخواب ہوتا ہے ویسا ہی ایک بہت بلندی پر اڑنے والا ایک پرندہ ہے کونڈور مختلف قسم کے توتے جیسے کہ مکاو فلیمنگو یہ رنگ برنگ کے توتے ہوتے ہیں فلیمنگو جیسے پرندوں کے اقسام پائی جاتی ہیں لاکھوں اقسام کے کیڑے بھی یہاں کی جنگلاتی زندگی کی اہم خصوصیت ہے وہاں پر لاکھوں قسم کے حشرات پائی جاتے ہیں برازیل کے جنگلات میں ایسے تنوں کی وجہ سے ہی برازیل میں جنگلاتی زندگی بہت مالا مال ہے چونکہ بہت کمیاب قسم کے جانور بھی پائی جاتے ہیں اس لیے برازیل کے جنگلاتی زندگی کو بہت اہمیت دی گئی ہے جنگلی جانوروں کی سمگلنگ جنگلات کی کٹائی گشتی کاشتکاری گشتی کاشتکاری کسے کو وہاں کی زبان میں روکا کہتے ہیں آلودگی وغیرہ کی وجہ سے ماہولیات کی تنظلی جیسے کئی مسائل برازیل کو درپیش ہیں اب برازیل کا سب سے بڑا مسئلہ تو کیا ہے کہ وہاں پر جنگلاتی کٹائی بڑے پائیمانے پر ہو رہی ہے جنگلی جانوروں کی سمگلنگ ہوتی ہے گشتی کاشتکاری ہوتی ہے وہاں خوائلی لوگ بھی رہتے ہیں برازیل کے جو ہمیزون بادی کے علاقوں میں تو وہاں پر گشتی کاشتکاری کرتے ہیں اس کے علاوہ ماہولیات کی تنظلی وغیرہ کی بھی بہت مسائل ہے مخامی جنگلی جانوروں کی خصمیں برائے نام رہ گئی ہے یعنی وہاں کے جو مخامی جنگلی جانور تھے ان کی خصمیں اب کام ہو گئی ہیں چلی اگلا حصہ پڑھتے ہیں ایک سروے کے مطابق دوہزار سولہ اسوی میں برازیل میں تقریباً پانچ ہزار آٹھ سو اکتیس مربع کلومیٹر جنگلاتی کٹائی ایک ہی سال میں کی گئی تھی یعنی برازیل میں یہ جنگلاتی کٹائی بڑے پائیمانے پر ہو رہی ہے جو ماہولیات کے بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے بھارت کی جنگلاتی زندگی بھارت کی جنگلاتی زندگی آپ کے سامنے ہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں کون کون سے جانور پائی جاتے ہیں بھارت میں بنگال کا شہر یعنی رائل بنگال ٹائگر ببر شہر جو کہ گیر کے گجرات کے گیر جنگلات میں پائی جاتا ہے مال لوگ یہ بھارت مہاراشت کے بہت سارے لاخم پائی جاتے ہیں گنگا کے ڈالفین یوتر پردیش اور بیہار کے لاخم پائی جاتی ہیں چلے اس کی جغرافی وضاحت دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اولیورڈلے کچھوہ گھڑیال ایک سنگھ والا گینڈا ایک سنگھ والا گینڈا کہاں پر پائی جاتا ہے یہ آسام میں اس کے علاوہ مگرمچ نیلگری یا تاہیر بکری یہ نیلگری کے علاقے میں یا پھر شمال بھارت کے مہاری ہمالیا کے جنگلات کے علاقے میں پائی جاتی ہیں بارہ سنگھا دوسرے ہرن وغیرہ بھی ہوتے ہیں جغرافی احالات کے لحاظ سے وہاں کے جانور اور نباتات کی جوڑیاں لگائیے ان کے علاوہ دیگر کون سے جانور سے آپ آخف ہیں بہت سالے جانور ہیں بھیڑ بکریہ ہیں چیتے ہیں تیندوے ہیں بھارت میں بھی ہاتھی ہیں بہت سالے جانور پائی جاتے ہیں بھارت کی کن ریاستوں میں شعوروں کے مسکن ہیں مغربی بنگال میں ہیں اس کے علاوہ جھارکرن میں ہیں مدیہ پردیش میں ہیں مہرہ شکیوش علاقوں میں ہیں اب جغرافی وضاحت دیکھیں گے جنگلی جانوری کی باب میں بھارت میں بھی زبردست تنوں پائی جاتا ہے بھارت میں جنگلی جانوری کی مختلف اقسام پائی جاتی ہے اب دیکھیں کہاں کہاں پر ہے بھارت کے گرم اور مرتوب جنگلات میں ہاتھی پائی جاتے ہیں اب گرم علاقے کون سے بھارت کے یہ کرناٹک اور کیرلا کے علاقے ہیں اس کے علاوہ آسام اور بنگال کے علاقے یہاں پر ہاتھی پائی جاتے ہیں آسام کے دلدل علاقے میں ایک سینگ کا گینڈا پائی جاتا ہے یہ دیکھیں دنیا میں ایک سینگ والا گینڈا پوری دنیا میں آسام میں ہی ملتا ہے ریگستانی علاقے میں جنگلی گدھے اور اونٹ پائے جاتے ہیں یعنی ریگستانی علاقے میں کون سے ہے جنگلی گدھے اور اونٹ اور کچھ خسم کے ہرن بھی ہوتے ہیں ہمالے کے برفیلے علاقے میں برفانی چیتے اور یاک پائے جاتے ہیں ہمالے کے علاقے میں برفانی چیتے اور یاک جزیر نمہ بھارت کے علاقوں میں آرنا بحیثہ کئی اقسام کے ہرن چنکارہ بندر وغیرہ جانوار پائے جاتے ہیں بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جہاں شیر اور بابر شیر دونوں پائے جاتے ہیں یعنی شیر اور بابر شیر بابر شیر گیر کے جنگلات میں گجرات میں اور دوسرے شیر یہ تو جو رائل بنگال ٹائگر ہے وہ شمالی بھارت کے بہت سارے علاقوں میں مہاراست میں اور مغربی بنگال میں سندر بن میں بھی پائے جاتے ہیں دریاؤں کھاڑیوں اور ساحلی علاقوں میں کچھوہ مگرمچ گھڑیال وغیرہ جانوار پائے جاتے ہیں جنگلاتی علاقوں میں مور رامچڑیا تیتر کبوتر رنگ برنگی توتے دلدلے جگہ پر بتخ بگلے جبکہ گھاس کے خطوں میں مالڈوک جیسے پرندے پائے جاتے ہیں یہ دیکھیں مختلف قسم کے پرندوں کے اقسام یہ بیان کی گئی ہے مور رامچڑیا مرامچڑیا کسے کہتے ہیں کنگ فیشر کو کہتے ہیں تیتر کبوتر رنگ برنگی توتے دلدلے جگہ پر بتخ بگلے اور گھاس کے خطوں میں مالڈوک وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں بھارت متنو جنگلاتی جانوار جانوار والے ملک کے طور پر مشہور ہے یعنی بھارت میں الگ الگ قسم کے جانوار پائے جاتے ہیں اور اسی کیلئے بھارت بہت زیادہ مشہور ہے آلودگی اور سمگلنگ سے جنگلات کی کٹائی سب آلودگی اور سمگلنگ اور تیزی سے جنگلات کی کٹائی کے سبب جنگلاتی جانوار کی کئی اقسام بھارت سے ناپید ہو چکی ہے مثلا چیتا دیکھیں چیتا جو ہے دنیا میں بہت کم علاقوں میں ہے جیسے کہ ایران وغیرہ میں پہلے بھارت میں بھی پایا جاتا تھا جنگلی جانوار کے تحفظ اور جنگلات کے تحفظ کے مقصد سے حکومت ہند نے کئی جگہ پر قومی پارک یعنی نیشنل پارک بنائے ہیں جنگلی جانوار اور پرندوں کے معامل اور محفظ جنگلات ریزر فورسٹ خائم کیے ہیں شیر بھارت کا قومی جانوار ہے شیروں کی تعداد دن پہ دن گھٹتی جا رہی ہے یہی حالت ہاتھیوں کی ہے اور ایسی نباتال اور جانوار کے معلومات آپ کو حاصل کرنی چاہیے چلیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ